موڈی جی کی اور موڈی جی کا بڑا سکسیس فول وزٹ رہا ایک طرح سے لیکن پاکستان میں کوئی خاص پوزیٹف طریقے سے نہیں لیا گیا اس کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر ٹیررزم کی بات کی اور پاکستان کی بھی بات کی اور ساتھی یو ایس پریزیڈنٹ کو بھی اپنے ساتھ اپنی سازش میں راہ کی سازش کہتے ہیں اس میں ملا لیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے جو دیفنس منسٹر خواج آسف صاحب انہوں نے بھی ایک بار پھر پرائی منسٹر موڈی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے لیکن اس بار ایک چیزیں ہم نے دیکھی کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن عمران خان کی تو سب لوگوں نے پاکستان کے اندر جوہے نیگٹیو کمنٹس ہی دیئے اور کہا کہ جی وہاں کی جو مائنورٹیز پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی اور ٹیررزم کی بات کی آپ کیا کریں گے پہلی بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک کٹھی ہو گئی ہے یہ لازمی ہے اگر انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہوگا تو ہماری بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی کٹھی ہو جائے گی کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے اس کے اس کے مضبمت کرنی چاہیے یعنی مرمت کرنی چاہیے مضبمت کرنی چاہیے جو بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے but as far as as far as this statement ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رو نے ایک statement دلا دیا بیٹل بھی اس کی شادش میں آ گیا ہے آپ سبجھئے کہ رو that means پھر تو آئیسے کچھ بھی رہی ہے اس کے سامنے رو کے سامنے اگر ہر چیز را کرا رہی ہے را not را جب ہر چیز ہی را کرا رہی ہے تو را تو پھر آئیسے تو وہ تو پھر آئیسے سے اوپر ہو گئی بھی بیٹل کو بھی را کی بات سلجی پڑتی ہے کمال کے لوگ ہیں آپ کے جیسے جوکر پالے ہوئے نا آپ لوگوں نے بھی بجٹ بھی دیتے تو گذہوں کے لیے دیتے ہیں تو 75 سالوں سے یہ چورن بیچتے آ رہے ہیں یہ لوگ صرف اس لیے کی بھی ہمارے بدنام کیا جا رہے ہیں بھی آپ کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کا پردھان منتری وہ خود بولتا ہے کہ ہمارے یہاں تیس سے لیکھے چالیس زار اگروادی ہمارے کنٹری میں ہیں اور ہر ایک آگنائزیشن کی جو سی ایوز ہیں وہ آپ کی کنٹری میں ہیں تو آپ کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے بھی آپ کا تو ایسی نام بہت ہے دنیا میں اس چیز کے لیے تو اس کے لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بائیڈن کو یا موڈی جی کو بولنا چاہیے تھا یا بولنے کی ضرورت بھی تھی اس کے بارے میں it's a known fact it's only a messaging آرزو جی اپنی سمجھئے بات کو موڈی جی کا جو trip تھا ایک purpose تھا اس کے بیچے کہ ہمیں تنگ نہ کرو ہم ترقی کر رہے ہیں اور جو ہمارے against کوئی بھی حرکت کر رہا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے انہوں نے بڑے پیار سے پاکستان کا نام لیے بھی نا انہوں نے بول دیا کہ بھئیہ یہ terrorism جو آپ کا state کا policy ہے ہم برداشت نہیں کریں گے اگر ہمارے لیے کیا تو آپ اپنے لیے جو مرضی کرتے ہو ہمیں مطلب نہیں ہے اور پھر دوسرا جو پاکستان والے بولتے ہیں منارٹیز کے لیے انڈیا میں کی منارٹیز کے جی حق چھینے جاتے ہیں ان کے ساتھ atrocities ہوتی ہیں ان کے human rights دیئے نہیں آتے کہتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ یہاں پر منارٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بٹ جو میں بلاؤں دھیان سے سننا اس کو منارٹیز کے against ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پاکستان والے چورن بیشتے ہیں آپ کے جو ریڈکلائزڈ ہیں جو دماغ سے فیرے ہوئے ہیں جو ہندوستان کو ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں ان کے ساتھ سکتی سے deal کیا جاتا ہے اور موڈی جی نے یو ایس کے کانگریس میں کی ٹیروریزم اینڈ ریڈکلائزم جو ہے اس کو ساتھ ہم جیسے ڈیل کر رہے ہیں ویسا ہی کریں گے تم نے جو کرنا کر لو تو دیئٹ بیز کی اگر ہمارے یہاں پر ایٹروسٹیز ہوتی ہیں جو یہ ریڈکلائزڈ ہیں جو دماغ سے پاگل ہیں جنہوں نے گزوہ ہند کرنا ہے ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو ہم کر رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا it doesn't matter کی وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے یہ کون سی کمیونٹی سے بیلونگ کرتا ہے یہ کوکرچ ہے ہمارے لیے اور ہمارے یہاں پر کوکرچ اب آتا ہے اسے ہم چپل سے جوڑ سے مار دیتے پیار کی نیچے رکھ کے that's all we are going to do so یہ جو آپ کے یہاں پر راگ ہے کہ یہاں پر minority is against ہے no it is against radicalized پاگل اور یہ کام یہاں پر بند نہیں ہوگا اور یہ جو یو پی میں ہم نے ابھی کیا ہے آپ سوچ کے دیکھئے 75 سالوں سے یو پی کے اندر terrorism کا ایسا بول بالا تھا گنڈا راج تھا وہاں پر آج پانچ سالوں میں وہاں پر کائے پلٹ گئی ہے میں پچھلے سال جب انڈیا میں گیا تھا i went to a methi جو راحل گاندی کی پہلے constituency ہوتی تھی جہاں سے انہوں نے بھگا دیا اس کو وہاں پر عرضو جی اتنا برا حال تھا کہ لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے اور آج وہاں پر freedom ہے وہ کہتے ہیں کوئی آکے دکھائے ہم کاٹ دیں گے ملکہ یہ لوگوں کے اندر بھی یہ وشواہت آ گیا ہے کہ ہم اب یہ بتمیزیاں برداشت نہیں کریں گے سو یہ جو راگ آپ کے country میں ہے وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ چورن بکتا ہے پاکستان کے اندر اور یہی چورن ہی باہر باقی world میں آ کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خریبتا کون ہے آپ کا چورن صرف آپ کے country میں بکتا ہے اور کہیں نہیں بکتا مگر سر ایک چیزہ اور ہے سر اس میں یہ صرف بات پاکستان کی نہیں ہے ہندوستان سے بھی جو پوزیشن ہیں آپ کے آنکی وہ بھی کچھ عجیب عجیب ورکتیں کرتے ہیں ایسے خیر مجھے وہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب لوگ میرے پیچھے پڑ دیں نہیں میں نے کچھ کانگریز کو کہہ دیا لیکن بہت بار ہم بات کرتے ہیں آپس میں جب بات کرتے ہیں جب شو کرتے ہیں یا شو سے الگ بھی بات کرتے ہیں بہت ہم کوئی ورڈ غلط بول دیتے ہیں جلدی میں یا کسی بھی وجہ سے موڈی جی نے بھی ایک دو ورڈ جو تھے انگلیش کے اس کی پرننسییشن جاتی وہ تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی اس کے اوپر پاکستان میں تو چلے جو اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا ایک دو لوگوں کے علاوہ لیکن یہ کہ آپ کیا انڈیا میں اتنا مزاگ بنایا گیا کہ بہت عجیب سی بات مجھے لگی یہ بات انگلیش کی بھی نہیں ہے سر کسی بھی لائنگویج کو جب کوئی بات کرتا ہے ایون اردو ہندی کو بھی لوگ سنٹائم گلت ورڈ ننس کرتے ہیں تو اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے لیکن کیوں آپ کی اپوزیشن اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے اپنے ہی پرائم منسٹر کو لیٹ ڈاؤن کرنے والی بات ہمارے لیے تو چلے دشمن ہو گیا نا ہمارے لیے تو آپ مان لیجے کہ دیش کا ایسا حال نہیں چھوڑ دیتے ابھی ان کو باہر نکال دی ہم لوگوں نے آج ان کا وزود کیا ہے وہ اپنے ہے ہی نہیں اور سیکنڈلی جو جیسے آپ نے بولا کہ آپ تو دشمن کنٹری ہیں آپ ایسی بات کریں گے تو it is acceptable ان کے لیے موڈی جی دشمن ہے reason being ان کو اپنی ہار آگے دوبارہ دکھ رہی ہے تیسری ٹائم تو وہ فرسٹیشن کیسے نکالیں گے بھئی وہ آپ سوچ کے دیکھئے وہ بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں سے نو سالوں سے ان کی وہ فرسٹیشن ایسی چیزوں سے نکالتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اونر مل رہا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں ہر ایک کنٹری کا ہائیسٹ آرڈر کا جو اونر ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے لوگ پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے آپ سوچ سکتے ہیں کبھی بھی کہ فورن کنٹری کے جو میں صرف وہاں کے پریزیڈنٹ سے پرائم نیسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کچھ وہاں کے ساتھ نیو پاپا گینی میں ہوا میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈائس پر آتا ہے لوگ پاگل ہوتے ہیں اور میں ویٹنس ہوں چیزوں کا جب موڈی جی یہاں پر چائنہ میں آئے تھے میں وہاں پر گیا تھا ان کو شہنگھائی کے ان کے پروگرم کے اندر ارزو جی آپ بلیب نہیں کر سکتے اس آدمی میں موڈی موڈی ایسے گونچتا ہے وہاں پر جیسی لوگ موڈی جی کو دیکھتے ہیں یہ ہی ٹیکس آور ایسا لگتا ہے کہ میں چائنہ میں بیٹھا ہوں ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی دھرتی میں بیٹھا ہوں اور میرا پردھان منتری میرے سامنے بیٹھا ہے اور انہوں نے ایک ہی سیپنٹ بولا کہ آپ ہماری کنٹری کے بھارت کے آپ ایمبیسیڈر ہیں آپ سوچ کے دیکھئے انہوں نے ایک ہی ورڈ بولا وہاں پر and I want کہ آپ جب بھی انڈیا آئیں آپ چائنیز کو ساتھ میں لے کر آئیں انہیں انڈیا دکھائیں انہیں پتا لگے کہ ہمارا ہمارا کلچر کیسے ہے ان کا ایک ورڈ یہ والا لائن تھا میرے اندر اتنا ٹچ کیا اس وقت میں اس کے بعد دو دو سو لوگوں کے گروپ لے کر آئے انڈیا میں جبکہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے یہ ٹیول ایجنسی کا صرف اس لیے کہ موڈی جی نے بولا کہ آپ انڈیا میں ہیں آپ گیس لے کر آئیں میں لے کر آیا انہیں میں یہاں پر ڈیلی میں منیسٹرز تک کو میں ملانے لے کر گیا تھا کہ سر آپ نے بولا تھا دیکھئے میں گروپ لے کر آئے ہوں سو ایک ایک اورہ ہے ان کے اندر جو وہ بولتے ہیں تو آپ کے دل میں جاتی ہے چیز اور یہ چیزیں اپوزیشن کو تنگ کرتی ہیں بکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ایسے جس کو بجے سے جادوگر نہیں ہوتا جیسے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کئی بار ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھوکا ہے ایک طرح سے یہ جادو ہے یہ جادو ہے یہ یہ کیاں ایک جادوگر وہ کہتے ہیں وہ ویجن دیتے ہیں آپ اس میں اس میں ڈھل جاتے ہیں اور یہ چیزیں اپوزیشن کو تنگ کرتی ہیں اس لئے وہ ان کے اگینس بولتے ہیں اور جب وہ فرسٹریشن میں بولتے ہیں وہ پھر ہندوستان کے اگینس بھی بولنے لگ جاتے ہیں ہماری کلچر کے اگینس بھی بولتے ہیں پھر ہندووں کے اگینس بولیں گے پھر موڈی جی کے اگینس بولیں گے اور وہ گالیاں نکالتے ہیں گالیاں تب ہی نکلتی ہیں جب آپ کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے آپ اور میں ہم نے کتے بار شوز کیا آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں نکالی جبکہ ہم دونوں دوشمن کانٹریز ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کبھی گالی نہیں نکالی کیوں کیونکہ ہمارے اندر فرسٹریشن نہیں ہیں یہ بچارے فرسٹریٹڈ ہے بلکلی تو اس لیے گالی نکلتی ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے یعنی پورے ایڈرس میں سے ان کو دو وڈی ملے جس کو انہوں نے کلپ بنا کر پورا وائرل کیا ہمارے ہاں سے بھی ایک دو لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور لکھا بلکہ سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا اور لکھا کہ it's an embarrassment تو میں نے کہا نہیں یہ تو کوئی embarrassment کی بات نہیں اس میں کونسی embarrassment ہے تو لیکن نہیں نہیں آپ سوچ کے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ انگلیش موڈی جی کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے وہ ہمیشہ ہندی میں اپنی ماتر بھاشا میں جو ہماری بھاشا ہے اس میں ہی وہ سپیچ کرتے ہیں یہ ان کی مین لینگویج نہیں ہے پھر بھی انہوں نے کیا that means جس کو negativity ہی دیکھنی ہے بھی انویسٹ کی بجائے انویسٹیگیٹ کر دیا انہوں نے ایک وڈ گولت بولا تو یہ سارے اس کے پیشے پڑ گئے جب انہوں نے بولا گلز بھی انویسٹ کرنا چاہیے education پہ انویسٹیگیٹ بول دیا انہوں نے it's a very simple mistake and second یہ ہو جاتا ہے جیسے میرے موہ سے کئی بار نگل جاتا ہے بلو رانی جبکی بلاور بولنا میرے موہ سے گلتی سے نکل جاتا ہے تو it's very normal in a speech it happens but کیا کرے یہ ایسے ہی ہے opposition لیکن سار یہ ایک بہت چھوٹی سوچ کو دکھاتا ہے اگر آپ اس قسم کی بات کرنا شروع کریں ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی economy آگے گئی ہے جس طرح سے آپ کی foreign policy آگے گئی ہے یا education system یا girls education کے اوپر جو انہوں نے اپنا توشہ خانہ کے gifts جو تھے وہ یہاں پہ پاکستان کا شاید ہی ہو جس نے example نا سنیو یا example نا دیو اور بڑے positive وے میں کہ دیکھیں جی indian prime minister نے لیکن آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ اچھا اس کے بعد ایک ویڈیو اور وہ سیم موجی جی کی clip لے کر اور ساتھ انہوں نے راہول گاندی جی کی ویڈیو لگا دی وہ کوئی بات بات جو ان کی تھی کے pronunciation کا اور دوسرا راہول گاندی کے دیکھ جی یہ future prime minister نے ان کی انگلیس دیکھ ہے سار اگر انگلیس سے ملک چل رہے ہوتے نا تو عمران خان آئے تھے تو ہم جو ہے نا نواز شریف یا دوسروں کی نہیں ہے لیکن ان کو خیر بار یہ مجھے کافی ایک عجیب کرتے ہیں وہ بزنس بڑا اچھا کرتے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے اور جو بڑے بڑے بزنس آپ دکھیں گے وہ زیادہ تر گجراتی جو لوگ ہیں ان سے ہی انہی کے ہیں اور موڈی جی کا بھی تعلق گجرات سے ہے اور ابھی گوگل اور ایمیزون یہ دو کمپنیز آئی ہیں ان کے یویس وزیٹ کے وقت سامنے اور دونوں انویس کر رہی ہیں کیا کہ جی جب تجوری کھل رہی ہو تو ہاتھ دھو کر اور پورے ہاتھوں سے ایسے سمیٹ نا چاہیے موڈی جی نے وہ ہی کیا ہے دیکھ موڈی جی کا بڑا سپیسیفک ایک ٹریپ تھا کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں اور بائیڈن کچھ دینے کے لیے ریڈی ہیں بائیڈن نے ایک میسیج دینا تھا چائنہ کو کہ تمہیں ہم نے کھڑا کیا لیکن تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو یہ میں برداشت نہیں کروں گا انہوں نے چائنہ کھولی ہوئی ہے انہوں نے ہر چیز لے لی وہاں سے آپ یہ دیکھئے کہ سی او صرف یہ دو ہی نہیں ہیں ان کا مقصد تھا انڈیا کا مقصد کیا تھا چائنہ کو سبغ سکھانا چاہتا ہے اور چائنہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے ہم چائنہ کی ریڈ کی ہڈی توڑ دیں اور ٹوٹے کی کی س جب ہم وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے جو چائنہ کو بھی آبی آویل نہیں ہیں وہاں پر سیمی کنڈکٹر کی بات ہوئی کلاوڈ کمپویٹنگ کی بات ہوئی بھی آپ سوچ کے دیکھیں اور اس کے لیے بیونڈ بورڈر چیزیں ساری اس کے لیے بورڈر نہیں چاہیے بکوز یہ سارا آن لائن کام ہے اس کے لیے نہ تو لوجستک چاہیے کچھ نہیں چاہیے سپ انفرنس چاہیے انڈیا میں اور انویس کیسے ہیں ہر سال ایک بیلین ڈالر انویس ہوتا رہے آرزو جی پورا پاکستان ایک بیلین ڈالر دیکھ نو مہینوں سے لیکن ایسا بی بی باہر نکل ہی نہیں جا ایک بی لین کا اور یہاں پر بی نہ مانگے ایک بی لین ڈالر ہر سال ہر کمپنی انویس کرتی جائے گی آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایک 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 سسٹم موڈی نے انڈسٹری نہیں لی انہوں نے بولا مجھے سارا سارا ایک سسٹم چاہیے مجھے آر ڈی انڈیا میں چاہیے میں اس آر ڈی کا فیضہ میں بھی اٹھاؤں آئیس برگ یہ بڑی 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 کمپنی جب آنی شروع ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں جب بڑا ٹیگر پکڑ لو تو مکھی اپنے بھی آیا تھی ہی تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں جب ہم سو سو بلین ڈالرز کی کمپنی کی بات کرتے ہیں تو پانچ دس جو بلین ڈالرز کی کمپنی ہیں وہ ہمیں مکھی وں کی طرح لگیں گی بٹ انہ اکانومی ان سب کی بھی ان ملین میں آئیں گی ایس گئیم چینجر تو مہدی جی نے ایسا کیا وہاں پر ریجس پہ ہیں بلکل لیکن سر گوگل لوگوں کو جاب بھی ملیں گی بہت سے لوگ ایس ہوں گے جن کو ان کمپنی میں کام کے لیے بھی رکھا جائے گا تو اس قسم کی بھی زائر پرابلم ایسا تو نہیں کہ بھارت میں جاب کوئی پرابلم ہی نہیں سب کے پاس ہے تو لیکن اس چیز میں تھوڑی کمی آئیگی کام کیا جو وہاں پہ جو سکل ڈیولیمیٹ کا سینٹر تھا وہاں گئے کہ مجھے یہ سکل ڈیولیمیٹ انڈیا میں کروانی ہے ہمارے کنٹری میں سکل ہیں ہائیس نمبر آف ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں انگلی سکل جانتی ہے لیکن کیا وہ سکل جو چاہیے ہو سکتا ہے آنسر is نو سو موڈی نے پہلا کام کیا کی مجھے جو آپ کو سکل چاہیے آپ پہلے انڈیا میں آکر ہمارے لوگوں کو دیجئے کیونکہ یہ ساری جو انڈرسٹری ہیں ان کو بھی چھے مینے سال لگیں گے اور جو سکل ہیں وہ اگلے ایک سال میں لوگ لے لیں گے اگر انہیں ترین دی جائے گی پہلے skills develop پھر وہ جو skills آپ نے develop کاری ہیں اسی کمپنیز میں ان کو جو بھی مل جائے گی چیزوں کی ضرورت ہے so it is not about job it is about upliftment اور پھر اس کے بعد enhanced job opportunities بھی آج جو آدمی لاک کمارا اس کی دو لاک پانچ لاک کیسے ہو سکتی ہے it is through these things so it's a game changer پہلا سی پہلا سی پہلا 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 about jobs جیسی پہلا پہلا کاری جیسی امران خان نے بولا ایک روڈ jobs لے آنگا وہ ایک لاکھ بھی جو لے 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 رائے he is not talking about jobs he is saying مجھے uplifted latest جو technologies ہے know how ہے مجھے اپنے بچوں کو سکھانی ہے تاکی وہ آج کے سوچیں وہ future کے بارے میں سوچیں کی future میں اور کیسے انہانس کر سکتا ہوں اپنی سکلز کو میں اور کمپنی میں کیسے کام کر سکتا ہوں یہ trip جو ہے میں نے اپنے سارے کیریئر میں میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے میں نے اس کریئر میں کبھی بھی ایسا trip نہ سنا نہ دیکھا اور اتنا کچھ ایک trip میں کر کے آنا یہ موڈی جی ہے اور سر ابھی وہ ایجپٹ بھی گئے ہے موڈی کنٹریز خاص طور پر اسلامی کنٹریز کیونکہ ٹھیکے دار تو ہمیں سر جب تک ہم سے ایوارڈ نہیں ملے گا تو یہ نا سمجھیں موڈی جی کہ بہت کچھ ایچیف کر لیا تو تب اچھی ہوگا جب پاکستان ایوارڈ دے گا تو سر ایوارڈ کے بارے میں کیا کہیں کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے اس کو کس طریقے سے بھارت میں دیکھا جا رہے مجھے لگتا ہے ایک علماری ہوتی جب ہمیں کوئی ایوارڈ بلتا تو ہم اس کا علماری میں رکھتے ہے تو ہر ایک چھوٹی سی علماری ہوتی اس پر دو تین ایوارڈ ہوتے موڈی جی کے لئے پورا میوزیم کھولنا پڑے گا کہ اتنے ایوارڈ کوئی ورل میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کو پروینز بولتے ہیں یا سٹیٹ بولتے ہیں تو ان کے لئے ایک میوزیم کھولنا پڑے گا موڈیز ایوارڈ میوزیم اس سے کم بات ہی نہیں بنے گی جہاں جاتے ہیں ان کا ہائیسٹ پاکستان اگلے سال تک انہیں اوارڈ دے گا ہی دے گا کیونکہ انہوں لگتا کہ اگلے سال تک انہیں ایوارڈ دیں گے اس چکر میں ایوارڈ بھی دیں گے آپ چتہ نہیں کرے جو حالت ہے پاکستان اوارڈ کے لئے بھی رازی ہو جائے گا بھو دے لے لیجیے پلیز آئی ایم ایف سے لوگ ہمارا ریلیز کروا دو کیونکہ آپ نہیں روکا ہوا ہے ارزو جی پتہ کیا ہے آپ نے اپنی دماغ میں ایک بٹھا کر رکھا ہوا ہے پاکستان پاکستان نے بٹھا کر رکھا کہ یہ ٹھیکے داری ہماری ہے ہندوستان اس کے اندر انٹر بھی نہیں کر سکتا اور موڈی جی نے دیوار ہی توڑ دی جس میں آپ کر رہے تھے کہ اس میں نہیں کر دیوار توڑ دی اس کی اٹھا کر اور آج پورا ہندوستان کے ساتھ ہے وہ سمجھتا ہے مسلم ورل نے سمجھ لیا ایک چیز کو کہ دیکھئے ترقی بھی یہاں پر ہے فیوچر بھی یہاں پر ہے اور ہمیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے آپ بتائیے آپ نے یہ چورن ان کو بیشنے کی کوشش کری نفرت کے اوپر جب چیز نفرت کے بیس پہ کھڑی ہوگی اس پہ بیلڈنگ کبھی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی وہ کسی دن ٹوٹے کی ٹوٹے کی اور موڈی جی نے جو قیام کی پورے دنیا میں دوستی بنائی انہوں نے نفرت کے بیس پہ نہیں وان ٹو وان ریلیشنشپ بنایا انہوں نے تو اسی کا نتیجہ ہے کہ انہیں سب جگہ پر ایک دوست کی طرح دیکھا جاتا ہے ایک ٹرسٹڈ پارٹنر کی طرح دیکھا جاتا ہے ان کی بات سنی جاتی ہے ملکل ہونا چاہیے سار اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن لاسٹ میں میں یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ ہمارے ان سے نہیں لیکن آپ کی ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تو خیر میں نام بھی نہیں لینا چاہتی کیونکہ نام لوں گی تو وہ اکھا ہی میں فیمس ہوتے ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی جی انڈیا سے لوگوں کو اپنے خرچے پہ لے گئے تھے جنہوں نے امریکہ پہنچ کے موڈی جی کے لیے جہاں پہ ان کا ایونٹ ہوا تالیاں بھی بجائیں اور نعرے بھی لگائے اور واہ بھی کی تو اس لیول تک بھی آپ کیا سے بات کی جارہی پاکستان سے نہیں آپ کیا سے بات کی جاری اور وہ لوگ جو ہیں جتنا یہ موڈی جی مل رہے تھے وہ ایسے 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 وہ خود لے کہ رہے ہوئے تھے موڈی جی یہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ وہاں پر 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 بھی جی بھی یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی country کا نام بہار جا کر 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 تے ہیں مجھے دیکھا تھا کہ مکہ مدینہ میں چور چور کے نارے وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے لگوائے تھے بران خان نے اور شیخ رشید کے جو بھائی تھا کیا تھا سو آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے country کا جو پردان منتری ہے آپ اس کو گالیاں نکالیں گے آپ اپنی country کو گالیاں نکالتے ہیں ان لوگوں کو سب ہمارا باپ آرمی چیپ ہوتا ہے آپ کو یہاں کریکٹ کروں چلی امران خان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی چیپ جو ہے وہ کون کا باپ ہوتا ہے لیکن میں امران خان تو پوچھا تھا یہ کون لوگ ہیں جو اور تیسرے سال باپ بدل لیتے ہیں تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو مجھے اس بات پر ابجیکشن ہے مران خان کے بات مجھے بلکول سمجھ میں نہیں آرہی ابھی انہوں نے باپ کو ایک سیشور دی